اسلام علیکم ویورس امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم بہت ہی مزیدار سی فش کی ڈش بنانے والے ہیں بہت ہی ایزلی بن جاتی ہے بہت ہی قوک بن جاتی ہے اور بہت ہی مزیدار لگتی ہے پر سب سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو یاد سے سبسکرائب والے بٹن کو دبا دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو میرے لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیے تو آئیے دیکھتے ہیں اس ڈش کے لیے ہمیں کونسی انگریڈینس کی ضرورت ہے یہاں پہ میں نے فش میں کورڈ لیا ہے اور کورڈ میں نے یہاں بون لیس لی ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور فش ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں سیلمن یوز کر لیں ہڈی والی یوز کر لیں بینا ہڈی کی یوز کر لیں کنڈے والی یوز کر لیں بینا کنڈے کی یوز کر لیں یہ آپ پہ خود پہ ڈپینڈ کرتا ہے یہاں میں نے پانسو گرام جتنی لی ہے کوکنگ آئل چاہیے کریم چاہیے چار سو ایمل اور اگر آپ کو چار سو ایمل کا نہیں اندازہ ہوتا تو ایک کپ جتنی آپ کو کریم چاہیے پیاز میں نے یہاں لے لی ہے لارچ سائز کی اس کو گول کاٹ لیا ہے شملہ میرچ میں نے یہاں لی ہے تین کلر کی ہافاف لی تھی اور اگر آپ کے پاس تین کلر نہیں ہے تو آپ دو یا ایک کلر بھی استعمال کر سکتے ہیں میدہ لیے میں نے ون ٹیبل سپون ہیٹ فول اور سالٹ این پیپر لیا ہے میں نے یہاں پہ اور آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں میں نے یہاں ون ٹیسپون ایچ لیا ہے اور فش والا سٹاک لیا ہے چلے جی یہ تمام انگریڈیز ہمیں چاہیے تو اب ہم سب سے پہلے ایک پین چڑھا لیں گے پین میں کوکنگ آئل ڈال لیں گے اور ساتھ ہی پیاز ڈال لیں گے ان کو ہم نے ہلکا سا سوتے کرنا ہے گولڈن سا ان پہ کلر جب آ جائے گا تو ہم انشاءاللہ اس میں اپنی شملہ میرچ ایڈ کر لیں گے پیاز ہمارے ہو گئے تھے سوتے تو اب ہم یہاں پہ شملہ میرچ ڈال لیں گے اور اس کو بھی تھوڑا سا سمر کر لیں گے پیازوں کے ساتھ اس پوائنٹ پہ ہم یہاں میدہ ڈال لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے چلے جی اس پوائنٹ پہ اب ہم اپنی کریم ایڈ کریں گے پہلے تھوڑی سی کریم ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر سے باقی کی کریم ایڈ کر لیں گے اگر آپ ڈائیٹ کونشس ہیں تو آپ یہاں پہ ہاف کپ کریم ڈال لیں اور ہاف کپ پانی ڈال لیں لیکن اس سے آپ کا سوس تھوڑا پتلا ہو جائے گا اور تھک کنسسٹنس نہیں آئی گی آپ کے سوس کی تو میں یہاں پہ پورا ایک کپ کریم کا ہی یوز کر رہی ہوں لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ پانی ایڈ کر سکتے ہیں چلے جی باقی کریم ڈالتے ہیں اور اچھے سے مکس کرتے ہیں اس کو بوائل آنے دیں گے چلے جی یہاں پہ ہم اپنا فش والا سٹوک بھی ڈال لیں گی اس طرح سے ہاتھ سے مسل لیں گی اس کو ماشاءل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ڈش کتنی کلر فل لگ رہی ہے بہت ہی زبردس اور اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں پہ دوسری سبزیاں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں گوپی بھی ڈال سکتے ہیں بروکلی بھی ڈال سکتے ہیں گاجرے بھی ڈال سکتے ہیں پر اس کا اصل میں مین ڈش کا یہ ہے کہ اس کا نام ہی کچھ ایسا ہے کہ یہ فش ویڈ آنینس اینڈ بیل پپر ہے اس کا نام ہی کچھ ایسا ہے تو اس لیے میں بیسیکلی جس طرح یہ بنتی ہے ویسی بنا رہی ہوں لیکن اس میں اگر آپ چاہیں تو اور بھی ویجٹیبلز ڈال سکتے ہیں تو چلی جی اب یہاں وہ بال آ چکا تھا تو اب ہم اس میں فش اپنی ڈال لیں گے اور آنچ اپنی ہلکی کر کے اس کو انشاءاللہ دم دے دیں گے اپنا سالٹ این پیپر بھی ڈال لیں گے اور دم دے دیں گے دس منٹس کے لیے جب تک کہ فش اچھی طرح سے گلنی جاتی چلی جی فش ہم نے ڈال دی ہے اور اپنا سالٹ این پیپر بھی ڈال لیتے ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ یہاں زیادہ کام کر سکتے ہیں اور یہ ڈیش بہت ہی قویک بن جاتی ہے اسپیشلی جو یورپ میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ سہولت ہو جاتی ہے کہ یہ کام کے بعد آپ آکے ایزلی 30 منٹس کے اندر اندر آپ یہ ڈیش بنا سکتے ہیں تو آپ یہ ڈیش ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی یمی لگتی ہے یہ ڈیش اور زیادہ کونٹیٹی رکھنی ہو تو زیادہ رکھ لیں کم رکھنی ہو تو کم رکھ لیں اس کونٹیٹی کا یہ ہے کہ یہ آپ چار بندے ایزلی اس میں کھا سکتے ہیں تو اب ہم نے یہاں دم دے دیا ہے دس منٹس کے لیے الحمدللہ دس منٹس ہو گئے ہیں اور ہماری فش بلکل ریڈی ہے تو چلے جی اس کو اب میں انشاءاللہ کروں گی ڈیش آؤٹ اور آپ کو پھر میں انشاءاللہ دکھاتی ہوں ریزلٹ الحمدللہ ویوریس ہماری فش بیل پپر اور انین والی ہو گئے بلکل ریڈی اور بہت ہی مزدار سی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی قوک ریسپی ہے یہ آپ اس ڈیش کو چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں پاستہ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں پوٹیٹوز بوائل پوٹیٹوز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ نان بھی بنائی ہیں اور میں نے چاول بھی بنائی ہیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ والے نان میں نے کیسے بنائے ہیں تو آپ مجھے ڈسکرپشن باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا تو میں آپ کے ساتھ یہ ریسپی ضرور شیئر کروں گی تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا اپنا دھیر سرا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ